میں سمجھتی ہوں کہ سیونٹی تھری آئین پر بھی اگر ہم پوری طرح عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں اور مدینہ کی ریاست کے معاشرے میں زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا تو بنیادی مسئلہ ہمارے ملک کا امپلیمنٹیشن کا ہے ہمارے پاس قوانین موجود ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو میں یہ بہت ذمہ داری اور بہت تکلیف سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام بلکل کولیپس کر چکا ہے بلکل سو فیصد کولیپس کر چکا ہے لیکن میں روز میڈیا پر بھی سنتی ہوں اپنے لیڈرز کو میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہی ہر حکومت میں یہ ہم صرف تقریری سطح پر تو سنتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تعلیمی نظام میں کوئی معنی خیز کوئی میننگفل تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ہے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بنیادی پرائیمری سطح سے لے کر اور اس صورت میں ہم اپنے ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کوئی قابل عمل پروگرام سوچ رہے ہیں یا ہمارے زیر غور ہے یہ میرا سوال ہے آپ سب سے جو اس جی گنجائش تو بہت زیادہ ہے ابھی اس پہ کام زیادہ ہونا باقی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگی پر پاکستان بعد سییوٹی ایسی 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 ہے کہ آپ کسی کو یہاں سے کسی باہر کے ملک میں بھیجیں کسی کام سے اس کو کچھ پیسے دیں اور اس کو کوئی ذمواری دیں اور وہ چند سال گزار کے واپس آئے اور آپ اس سے پوچھیں اور آپ کو کہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو آپ اس کو کہیں گے کہ خدا کے بندے تو میں جہاز کا ٹکٹ دیا تو میں نے پاسپورٹ لا کے دیا ویزا لگوا کے دیا تم اتنے سال بھی گزار کے آئے اور اب مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہیں یاد ہی نہیں تم کیوں گئے تھے ہمیں تو یاد ہی نہیں ہم نے یہ ملک آزاد کیوں کیا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا یا ہمیں کسی نے بتایا تھا ہمیں جنہوں نے بتایا تھا وہ سبق ہم آدھا بھی اپنے بچوں کو نہیں بتا پائے اور جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ بھی آدھے سے کم تھا خدا کا شکر ادا کریں کوئی ایسا بندہ آپ کو ملا ہے جس کو شرم نہیں آتی انٹرنیشنل دنیا میں جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کریں میں اس وقت مجھے اس پر خوشی ہے کہ ایسا آدمی آخر کارے کی مل گیا ہے جو کوئی بھی آپ لباس پہنے آپ کا چوائز ہے لیکن اس کو شلوار کمیس پہن کے امریکہ کے صدر یا کیسے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اس کو اپنے کلچر پہ یہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ تمہارا کلچر ہے تمہارا اپنا مذہب ہے تمہاری اپنی بنیاد ہے تم قرآن تمہاری بنیاد ہے صحابہ کرام اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وہ تمہاری بنیاد ہے تو جو میں بات کر رہا ہوں مدینہ کی ریاست کی بات یادمی کر رہا ہے جس کا نام امراند خان ہے اس قوم کو اٹھ کے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے علماء کرام کو آگے آنا چاہیے میں نے آج ایک جگہ یہ بات کی یہ بہت مناسب فورم ہے جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ قومی اسمبلی میں بحیزت پارلیمانی امور کے منسٹر کے وہاں میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی بات جو امراند خان کرتے ہیں اس پہ پارلیمان اور پوری قوم اپنی رائے دے اور ڈیبیٹ کرائیں جیسے میرے کوئی سوا ساڑھے پانچ سال ہو گئے ہیں پارلیمانی سیاست میں اور دو ہزار گیارہ میں میں پولٹکس میں آیا میں پولٹکس کا شہ سوار نہیں تھا میں قلم کا ایک ادنا سا خدمت گزار ہوں میں ایک وقیل تھا میں ایک انجنئر تھا اس میدان میں آیا اور اتنے سال گزر گئے دو ہزار تیرہ میں جب میں ایمینے بنا وہاں سے پھر ٹاک شوز وغیرہ میں آنا ہوا یقین کریں یہ جو شام کو ہم ٹاک شو کے نام پر ایک چیز اپنی قوم اور بچوں کو دے رہے ہیں ہم کی کوئی تربیت کر رہے ہیں مجھے آج بھی اپنے چھوٹے بھائی مراد سعید جو ہمارا ایک ایمینے ہے وزیر صاحب ہیں اس کی ایک بات مجھے آج بھی بڑی عجیب لگتی ہے جب اس نے مجھے کی حالانکہ ینگ ایج میں ایسی بات کرنا شاید بڑے بزرگ بھی ایسی بات نہ کر سکیں اس نے مجھے کہا یہ ٹاک شو نے تو قوم کو تقسیم کر دیا یہ تو کنفیوز کر دیا بغیر کسی نتیجے کے ٹاک شو ختم ہوتا ہے ہر رات کرونوں لوگ بیٹھ کے آپس میں ذہنی طور پر لڑکے بغیر کسی نتیجے کے پریشان حال سو جاتے ہیں ہم نے کیا دیا اتنا بڑا میڈیا ہے کیا ہم نے مجھے کہ بتا سکتا ہے انٹرنیشنل جو ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس نے کئی ہزار گھنٹے یہ چلاتے ہیں پورے سال میں کوئی دست افعہ یہ بتاتے ہیں کہ قائد نے کیا کہا تھا یا علامہ نے کیا کہا تھا یا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ حدیث مبارکہ بتاتے ہیں کہ قوم کی تربیت کا انتظام ہے نہیں ہے کیا صرف شیاست نے کرنا ہے جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ دوہزار تیرہ میں جب میں آیا داندلی کا شور تھا ہم کہتے تھے داندلی ہوئی ہے ہمارے بھائی کہتے تھے نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے بات صحیح ہے ہماری بھی صحیح ہے ایک موقف تھا کوئی ہم سے اگری کرے گا کوئی ان سے اگری کرے گا لیکن اس پہ ٹاک شو ہوتے تھے ہزاروں ٹاک شو ہوتے تھے ہزاروں گھنٹے اس پہ لگ گئے اس کے بعد پاناما کا آیا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ہم کرائیں ہمارے ٹاک شوز کا ہماری اس طرح کے سیمینارز کا اور ہمارے جو چیٹرنگ کلاسز ہیں جو ہمارے تھڑے ہیں جو نائی کی دکان ہے جو ہائی فائی ہوتیلز ہیں جو بڑے بڑے ہمارے آفیسز ہیں وہاں یہ ڈسکشن سٹارٹ ہو جائے کہ یہ ملکہ وزیراعظم ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست کی طرز پہ اس مدینہ احسانی کو بنانا چاہتا ہوں تو کیا وہ خود اس میں کیپبل ہیں خان صاحب کیا وہ ساری انٹرلیکچرل کالٹیز ان میں اکیلے میں ہیں کہ وہ کر سکیں تو قوم کے دل کی جو آواز تھی جس کو سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے وہ ایک آدمی یہ بات کر رہے now this is the duty of the whole قوم of the nation to stand with the man and tell him کہ یار ابھی تمہیں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا وزیراعظم بنا دیا ہے میں تمہاری جماعت میں نہیں بھی ہوں میں تمہیں ووڈ میں نہیں کیا میں کسی اور جماعت کو میں ووڈ دالنے جاتا ہی نہیں میں am not interested لیکن تم جو بات کر رہے ہو یار یہ تو تم میرے سرکار کی کر رہے ہو تو ٹھیک یار میرے پاس یہ سجیشن ہے یہ لے لو یہ جب ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی پھر انشاءاللہ خان صاحب بھی اس بات پہ پابند ہوں گے کہ جو بات وہ کریں کیونکہ وہ ایک جو عطاللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے تھے کہ صدا بسہرہ یعنی کہ میں پتھروں کو یہ قرآن پڑھاتا سناتا تو پتھر بھی بول پڑتے تو ایسا نہ ہو کہ کہ عمران خان یہ کہے کہ یار میں یہ مدینہ کی ریاست کی تو بات کرتا ہوں لوگ شاہد انٹرسٹ نہیں ہیں تو میں بھی پھر کوئی اور کام کروں تو یہ قومی اسیمڈی میں نے ڈیبیٹ انشاءاللہ بھی سٹارٹ کرانی ہے سینٹ میں بھی سٹارٹ کرانی ہے کہ اس پر ڈیبیٹ ہو وہ پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے جو آپ نے بات کی میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی honestly speaking کوئی اس پر نراز نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں ہم اپنی راہ گم کر چکے ہیں ہمیں تو آج یہ بھی نہیں پتا کہ قائد چاہتے کیا تھے وہ آدمی کے دل میں تھا کیا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا میں تو پاکستانی سسٹم میں پچیس سال پڑھا ہوں مجھے تو کسی نے نہیں پڑھایا ہاں کچھ خوشقسمتی تھی کچھ ایسے محترم دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں یہ جو ہیں کور صاحب بیٹھے ہیں ان کا پڑھا کہیں اوریا صاحب کا پڑھ لیا کہیں سے اشفاق صاحب کا پڑھ لیا کہیں سے کچھ اور پتہ لگیا ادردر سے پڑھ کے پتہ لگیا کہ قائد کا ویجن کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے بچے کو کوشش ہی نہیں کی اس کو بتائیں کہ قائد کیا چاہتے تھے علامہ کا ویجن کیا تھا اور ہم آج سے چند سال بعد کیا چاہتے ہیں یعنی کہ قبر میں جب ہم جاتے ہیں تو قبر ہم سے بات نہیں کرتی نہ ہم قبر والے سے بات کرتے ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ جو قبر میں ہوتے ہیں ان کی روح آتی ہے ہم میں سے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں کیا ہم کیا چاہیں گے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے یعنی کہ ابھی ابھی ہے موقع ابھی ہم مرے نہیں ہیں چاہے کوئی ستر سال کے ابھی وہ اچھی بات کر سکتا ہے جب آپ قبر میں چلے جائیں اور ہماری روح پھر قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے اس پاکستان کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کاش ہمارے ذہن میں آئے ایک کاش کہ کاش میں کچھ کر جاتا اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں جو میری میرا میری خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ عظمت رفتہ جس کی کہانیاں ہمیں ہمارے اباو اجداد اور اسلاف نے سنائی ہیں سلطان صلی اللہ دین ایوبی کی کہانیاں اور ہمارے اسلاف کی کہانیاں اور سادہ بن ابی وقاس کی کہانیاں کیوں ہم دوبارہ اس میراج اور عظمت رفتہ تک نہیں پہنچ سکتے میں سمجھتا ہوں پہنچ سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی جوڑنے والا آ جائے اور آپ لوگ ہی جوڑنے والے ہیں یہ جو محفل ہے یہ بڑی برکت ہے میں سمجھتا ہوں رمضان میں روزے کا اس سے بہتر مصرف ہو ہی نہیں سکتا میں اگر دس بار ختم کرلوں یا میں اگر کوئی پچاس نفل ابھی پڑھنوں تو وہ تو مجھے فائدہ ہے یہ جو آپ ادھر بیٹھے ہیں جو جنرل صاحب بیٹھے ہیں قیوم صاحب شعیب صاحب کی امہ جان کی ڈیتھ ہوئی تھی چند سال پہلے میں ان کے پاس دعا پہ گیا تھا اور یہ بات ابھی انہوں نے اس درست سے تو نہیں بتائی آپ کو بڑے درست سے انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ میں وہ دودھ لینے گیا اور وہ دکاندار رو رہا تھا اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ قائد عظم فوت ہو گئے ہیں اور تم لوگوں کو دودھ اور دئی کی پڑھی ہے میں سمجھتا ہوں اور کچھ ہی ہم نہیں کر سکتے تو دودھ والے کی سوچ اور فکریہ اپنا لیں کیاری آدمی جو مر گیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے آخری بات میری سوری لمبی ہو گئی میرے برادر اس کو پڑھائیں اپنے بچوں کو فاطمہ جنہ کی جنرل صاحب میرے برادر کا ایک پیج میرے سے کبھی نہیں بولتا وہ بالکل ایک فلمی سین کی طرح میرے ذہن میں نقش ہے کہ جب فاطمہ جنہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ جب آخری بار قائد جب بہت ہی بیمار تھے اور آخری بار ان کو اب ڈیکوٹا کی طرف لارے تھے واپس زیارت سے کراچی کی طرف وہ کہتی ہیں اپنی کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ وہ جس سٹریچر پہ ان کو ڈالا گیا تو وہ اتنے وہ ویک تھے کہ سٹریچر پہ ان کی باڈی نظر بھی نہیں آ رہی تھی چادر پڑی ہوئی تھی کی اوپر وہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے اتنے وہ پتلے وہ پہلے سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہونٹ نہیں ہلتے تھے بات ان سے نہیں ہو پاتی تھی چمچ سے ان کو پانی پلائے جاتا تھا ان کا جو جو گورنر جنرل کا جو گارڈ تھا وہ ان کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈیکوٹا کی طرف لے کے گئے تو ان کا جو پریزیڈنشل گارڈ تھا گورنر جنرل کا گارڈ تھا انہ نے ان کو سالوٹ کیا تو اس ٹیچر سے ایک مرے وے آدمی کا ہاتھ اٹھا اور اس نے سالوٹ کا جواب دیا کیا وہ آدمی تھا کاش میں اپنا اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے میں اپنا بیٹا ساتھ لاتا ہوں آج میں اپنے یہ کچھ میرے بچے ہیں نیسز اپنا نیفیوز ہیں وہ میں لائے ہوں کچھ بچے ساتھ بیٹھیں ایسے پروگرام میں بیٹھاتا ہوں یہ سنیں یہ جانیں قائد کیا تھا قائد یعظم کا یہ فرمان اگر ہم اپنے بچوں کو بتا دیں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ تو ساڑھے تیرہ سو سال پہلے قرآن میں ہو چکا آئیں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آج اور تا قیامت موجود رہے گا یہ یقین کریں معاشرتی علوم میں مجھے نہیں پڑھایا گیا یہ ظلم کیا ہے ہم نے ہم نے انٹیلیکچول کرپشن کی ہے ہم نے اپنے قائد سے غداری کی ہے ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو قائد کے فرمان سے جان بوجھ کر ایک طرف پہ رکھا ایک اس کو ایک سیکولر لا دین شخص کے طور پہ پیش کیا حالانکہ وہ ایک ولی اللہ تھا جس کو خود جاکتے ہوئی حالت میں لنڈن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب سے جگہ کے کہتے ہیں کہ I am your prophet محمد go to subcontinent and serve the muslims of subcontinent why have we not taught our kids this کیوں ہم نے نہیں بتایا اپنے پاکستان میں پڑھنے والے ایکانومس کو کہ جو 1948 میں سٹیٹ بینک کو قائد کی سپیچ تھی کیوں نہیں ان کو پتا کیوں نہیں ان کو پتا کیوں نہیں ہم نے ان کو بتایا کہ سبی دربار میں قائد عظم نے کہہ فرمایا تھا کیوں نہیں ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری میں جو بات ڈاکٹر اسرار نے کی اور مجھے فخر ہے کہ عمران خان نے اس کو ہمت ہے وہ ساتھ میں مجھے ٹریٹر پہ شیئر کر دیا خلفہ راشدین کے نظام کے بارے میں جو قائد کی ویڈن تھا پتا ہی نہیں کسی کو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی انٹیلیکچول کرپشن ہوئے پچھلے ستر سالوں میں اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اگر یہ ہم کر گئے کہ قائد کا اصل ویژن نکال کے کیوں صرف گیرہ اگست ہم دکھاتے ہیں گیرہ اگست تو ویژن ہے کیا مدینہ میں نہیں تھا کیا مدینہ میں قائد نے تو گیرہ اگست کی سپیچ میں وہی کیا جو مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب ایک مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ وہ مارکہ ہوا اور ایک مسئلہ پیدا ہوا اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی بجائے کافر کے غیر مسلم کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوں کیونکہ اس کا حق اس کا تھا اگر میں مسلمان ہوں اور یہ کوئی غیر مسلم ہو اور یہ موبائل اس کا ہو اور میں ادھر دبا کے بیٹھ جاؤں تو صرف جس بکوز ایم مسلم it's mine no تو وہ تو قائد نے وہی بات کی تھی کہ ریاست کا اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کہا اگر آپ کا حق ہے تو آپ کو ملے گا لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان لا دین ریاست ہوگا سیکولر ریاست ہوگا کیونکہ وہ ویژن تھی قائد یعظم کے سے پہلے علامہ اقبال کیوں جس پہ قائد تھے کہ جدا ہوں دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اور اگر دین کو دین کو اپنے ریاستی عمور سے دوری کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ریاست کو کدھر where will you place that دنیا کی سب سے بڑی پہلی اور سب سے مطنعد ریاست تو مدینہ کی ریاست تھی جس کا کونسٹیوشن قرآن تھا جس کا فریمر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تو ہم یہ کر گئے انشاءاللہ ہم کریں گے مجھے جنرل صاحب آپ کو بھی شاید دعوت آئی ہوئی ہوگی کوئی مہینہ ایک پہلے کوئی دو مہینے ہوگئے پریزن صاحب is a very good friend of mine ڈاکٹر آرکھ علوی سچ a loving person اور تین دن پہلے بھی بیٹھے گئے وہ مجھے کہتے ہیں وہ اپنے خاص ایک سٹائل میں بات کرنے کہتے ہیں کہ یا سوچ کی محلہ کا احسان مانتا ہوں کہ کہاں ہم اور یہ میں صدر ہاؤس میں بیٹھوں میں اس قابل ہوں تو اتنا وہ ایک بلندسار آدمی آجز آدمی کہ اس میں تکبر نہیں اور پروگرام کیا انہوں نے قیدیعظم کی تصاویر پہ قیدیعظم کی تصاویر پہ پریزنٹ ہاؤس میں تو مجھے بھی اس میں انوائٹ کیا میں نے اور پریزنٹ سامنے کھٹی وہ ہم نے وزٹ کیا تو وہاں ایک تصویر لگی بھی تھی قیدیعظم کی ایک تصویر لگی تھی جس میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچے سٹوڈنٹس وہ سامنے کھڑے ہیں اور سات قائد کھڑے ہیں اور زبرگست ایک تصویر تھی تو کئی ہزار تصاویر میں سے کوئی سیلیکٹڈ خوبصور تارین تصاویر کو اس کی نمائش کر کے تو ہم نے انڈورسٹی کے سٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا تھا پریزنٹ ہاؤس میں کہ آپ آئیں اور سارا یہ وزٹ کریں تاکہ آپ کو اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا ہو وہاں پہ نائنٹین فورٹی ٹو کی تصویر لگی بھی تھی تو میں نے وہ جو کیلے ٹیکر تھے ان کو کہا کہ یہ تصویر تو آپ نے لگا دی ہے یہ تصویر گھنچنے سے پہلے قائد نے ایک سپیچ کی تھی وہ بھی ساتھ لگائیں نا جب بچے آئیں پتا تو لگے کہ یہ تصویر کے ساتھ کہا کیا تھا صرف تصویر دے کے خوش ہو تصویر سے تو کوئی ہدایت نہیں ملتی یہ وہی بات تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کو جب قائد نے فرمایا تھے کہ مجھے پوچھا جاتا ہے قرآن کی والی قرآن والی بات تو یہ اگر آپ ایک فریم کر کے مزیدار سی لگائیں گے ساتھ میں تصویر ہوگی تو بچے پوچھیں گے یہ عثمان یہ ساتھ وغیرہ پوچھیں گے بچیاں پوچھیں گی کہ قائد کیا کہتے تھے تب بھی اپنے بچوں کو آگے بتا پائیں گے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ جنرلل صاحب آپ میرے پہلے نسل کے ہیں آپ کے بعد کے ہم ہیں اور ہمارے بعد کی نسل بیٹھی ہے اگر ہماری نسل نے یہ ڈیوٹی نہیں کی یاد رکھیں پھر یہ لوگ اگر چائیں گے بھی تو نہیں ٹرانسفر کر سکیں گے کیونکہ ہم میرے دادا نے ملک بنایا اب میرے پودے کو کیا پتا میرا دادا کیا تھا میں نے اگر وہ کہانی وہ باتیں آگے ٹرانسفر نہیں کی تو یہ پھر اس پہ اتنی گرد پڑ جائے گی کیونکہ ہمارا دشمن بیدار ہے ہمارا دشمن بلکل جاگہ ہوا ہے چاہے وہ ہندوستان میں بیٹھا ہو چاہے وہ بدقسمتی سے کچھ لوگ ہندوستان کی شہہ پہ اثر ایسے ہیں لیکن ہم سوئے میں نہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نہ ان کو بتا رہے ہیں بس صرف ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے اچھی سے اچھی انگریزی بولن میں یونسٹی اف لنڈن کا گریجوئٹ ہوں اچھی سے اچھی انگریزی بول سکتا ہوں لیکن یہ فخر کی بات نہیں ہے انگریزی بولنا فخر کی بات نہیں ہے صرف ضرورت ہے سوٹ پہننا فخر کی بات نہیں ہے یہ ایک آپ کا پرسنل چائز ہے کہ میں نے سوٹ پہننا ہے لیکن اگر ہم اس وجہ سے سوٹ پہنتے ہیں کہ ہم نے چونکہ انگریز سے غلامی سے ہم نے رہائی پائی تو آقا کے لباس آج بھی ہمیں پیار ہے نہیں سوٹ ایک لباس ہے پہنے لیکن آج بھی اگر ہمارے بڑے ہوتیلز کے باہر صرف اس وجہ سے انگریز کا وہ نظام چل رہا ہے کہ وہ جو ہمارے پیغمبر آقا نامدار سوسم کے سر کا تاش تھا وہ پگڑی وہ کلہ آج بھی ہم نے اپنے گاٹ کو ہم کیوں نہیں پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں انگریز نے تو یہ کیا کہ وہ جو ہماری سرداری کا نشان تھا ہمارے وہ لوگ جو ہمارے عزتوں والے تھے جو ایک علاقے کا بڑا تھا جو علاقے کا بزرگ تھا جو عزتوں والا تھا وہ ہماری آج بھی پنجاب میں دیکھیں ہمارے پختون خواہ میں آکے دیکھیں ہم پگڑی پہنتے ہیں کسی کو عزت دینی ہوتی ہے اس کو پگڑی تحفے میں دیتے ہیں انگریز نے پگڑی اٹھا کہ اپنے دربان کے ذر پر رکھ دی کہ یہ لو یہ ہے تمہاری عزت ہم نے آج تک ذہنی غلامی سے ازاد نہیں ہوئے بہت شکریہ